میں فیملی ولوگز بناتا تھا جس میں پوری فیملی آتی تھی پورا گھر میں جو بھی ہو رہا ہے پورا دن فیملی ولوگز میں کیا ہوتا تھا 30 دیز میں 30 ولوگز مجھے اپلوڈ کرنے اس میں ہر دن مجھے اپنا دکھانے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس میں فیملی بھی انکلیوڈ ہے سب کچھ انکلیوڈ ہے تو اب اس فیملی ولوگز کو جو ہے نا میں نے کوٹ کیا کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا اپنے آپ اس کو اپنی بیوی کو اگر ایسے سب کے سامنے دکھاؤ تو اس کو دائیوس میں ورڈ میں آ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے تو میں نے جو نا فیملی ولوگز کوٹ کیا کیوں آتا ہے دائیوس ورڈ میں کیوں آتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا اب ہمیں نہیں پتا ہمیں لاکھوں دنیا دیکھ رہی ہے لاکھوں ابھی ہزاروں لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو نہیں پتا کہ ہر بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو آگے بولیں بھے ہر بندے کی دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا تو اس سے اچھا اگر آپ دکھاؤ گی نہیں تو نہ بندہ سوچے گا نہ بندے کی کبھی دماغ میں آئے گا اس سے کیا ہوتا ہے وہ کیا سوچے ہیں بیوی کو دیکھ کے کچھ بھی سو سکتے ہیں مجھے تو نہیں پتا نا اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا کیا ہے جی سوچ ڈیولپ کرو نا جی بالکل اس سے ہوتا ہے یہ کہ ان کو گناہ ملتا ہے اور ہمیں بھی ملتا ہے کیونکہ ہماری وجہ سے وہ یہ سوچ رہے ہیں ہماری میری وجہ سے سوچ رہے ہیں اگر میں اپنی وائف کو دکھاؤں گا نہیں تو وہ سوچیں گے بھی نہیں اس پہ نا میں کسی اور نشست میں آپ کے ساتھ تفصیل سے یہ بات کروں گا جی بتائیں بہت تفصیل ہے اس کی کہ وہ کتنا غلط ہے اور کیوں غلط ہے جی بالکل یہاں میں میں اتنی سی بات بتا دوں سعید بن عبادہ又کی originulah December کہ میری عورت اوکر اوکر Да اوکر اوکر اس لیلیلہ سعید کی غیرت سے کئی زیادہ ہے یہ ملین ٹائمز ایک بڑا ہے اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کہہ کہ اللہ کی غیرت میری غیرت سے کئی ہزار کروڑ گناہ زیادہ ہے ملکل اللہ تعالیٰ کتنی ناپسند ہے یہ بات ملکل یہاں تک میں لکھوں گا اسی تفصیل نفسیاتی طور پر ہے اگر آپ یہ والی چیز اللہ کر رہے ہوں اور اگر آپ یہ والی چیز اللہ کر رہے ہوں اور میں سائنس کی طرف سے بتا رہا ہوں اسلام کی رولیگ بتا دیا آپ کو اسلام اس جسے میں کو پہلت نہیں سمجھتا ہے جس نے مشین بنائی ہے اس نے قرآن لکھا ہے ملکل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس بات کو سو آدمی کی عورت اس کی پرٹیکشن میں ہو اور سٹل اس کی اس کے اندر اس پرٹیکشن میں ہو تو آپ کی اپنی نفسیات تباہ ہو چکی بھی ہے آپ کے سائکولوجیکل پیشن اگر آپ یہ نہیں پہلتے ہیں اگر آپ یہ پرٹیکشن میں نہیں پہلتے ہیں جس میں آپ اپنی عورت کو پرٹیک کر رہے ہیں اگر آپ کو پرٹیکشن میں ہوئے ہیں ملکل میں اس لئے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں ابھی آپ کے ذہن میں ہزار سوال بھی آ سکتے ہوں گے مگر یہ موقع اور یہ ٹاپک نہیں ہے اس لئے کسی اور دن لمبی تفصیل سے میں بتاؤں گا کہ آدمی اپنی طاقت میں اور اپنی اصلیت میں تباہتا ہے جب وہ عورت کو پرٹیک کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جسم کو آدمی جسم کو آدمی اپنی اصلی سیلف میں آتا ہے اس کو کنٹینٹمنٹ اور سیٹسفیکشن ہوتے ہیں جب وہ عورت کو پرٹیک کر رہا ہوتا ہے یہ نیچرل ہیومن سیکالوجی کی بیسک ڈسپوزیشن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہارنیس کرتے ہوئے یہ فرائز آدمی پر ڈال دی ہے کہ تُو نے آپ کو ٹیٹ کرنا ہے بس کا مطلب ہے کہ اپنی سیلف کو پریکٹس کرے گا تو تُو اللہ کے قریب ہو رہا ہوں گا سواب ہو رہا ہوں گا بلکل کیونکہ اللہ کا حکم آگیا ہے جو آدمیوں کو سمجھنی آ رہا ہے اور چونکہ زہرہ تر لوگ جو کام کر رہے ہوتے نا تو بچے سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے جی تو آپ نے زہرہ تر لوگوں کو یہی حکتیں کرتے دیکھا تھا وہ زہرہ تر لوگوں تھے جو کارڈیشنز کی ویوز پر ملینز دے رہے تھے جی تو آپ نے سنواتا ہے یہ صحیح ہے بلکل اور نہ ہی اممہ بنے اس کے خلاف کوئی آیت یا حدیث یا موریلٹی کی چھڑی ماری آپ کو بلکل موریلٹی پریکٹس کیا جو بھی آپ نے ویڈیوز بنائی تھی اور جب انسان اس لیول پہ آگے بریچ کرتا یہ بریچ ہے وہ جس میں بریچ بول رہا تھا آپ کی سیکلوجیل ڈیتھ ہو چکی بھی ہے یہ میں آپ زیادہ تفصیل اس لیے نہیں دیکھتا ہے جس کے ذہن میں یہ بھی سوال تھا کہ اسٹرکچر سمجھا رہا ہے یہ ہے تو ایسی 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 نہیں پرسکتا ہے بلکل یہ فرق ہے آدمی عورت کی نفسیات آدمی اپنی اصلی اوقات میں آتا ہی تابعا جب وہ پرٹیٹ کر رہا ہوتا ہے پیدایشی بچہ لڑکا کسی اور نفسیات میں پل رہا ہوتا ہے اور لڑکی کسی اور پر پل رہا ہوتا ہے عورت اپنی سیلف مطابقاتی ہے اس کا اپنا آدمی جو بھی اس کا محرم ہے باپ اسپیشلی باپ وہ اس کو پرٹیٹ کر رہا ہوتا ہے بلکل یہ آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنی اتنی بیسک سی کونسپس ہیں اور لوگوں کو اللہ نظر نہیں آرہا ہے سب کے اندر صحیح بات اللہ نے اپنے نشانی دکھائی ہے یہ آدمی کی یہ صفت خدای ہے اللہ تعالیٰ کا گفت ہے یاد اللہ تعالیٰ is the biggest of all protectors بلکل so a man when he protects he comes that close to the maker جس بندے سے یہ کام نہیں ہوا اس جگہ پہ بریچ کر گیا اس نے تو تار تار کر دیا اپنی سیلس بھی اپنے ڈیپینڈنٹس کو بھی وہ تو دشمن ہے مطلب مجھے ایک مشین ملی تھی ٹینک ملا تھا مجھے اور ٹینک میں نے اپنی فور پہ چلا دیا سوچیں اگر مجھے ٹینک نہ ملا تھا میں کم نقصان کرتا مجھے اتنی بڑی مشین ملی تھی اور میں نے اس کا گولہ اپنے بچوں میں مار دیا مطلب مطلب جب پرٹیکٹر پرٹیکشن چھوڑ دینا تو تب اصل نقصان ہوتا ہے وہ علا بندہ پرٹیکشن چھوڑ دے جس کی ڈیوٹی نہیں تھی سیکیورٹی گارڈ حملہ کر دینا آپ کے اوپر تب اصل نقصان ہوتا ہے کیونکہ کام تھا سیکیورٹی دینا صحیح بات ہے